بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان وسی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین آج کے ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک میں دہائیوں سے برسوں سے جو روایتی طور پر ایک کاروبار چل رہا تھا اس میں ایک انقلاب بپا کر دیا اس کو ایک نئی جہد دی اور اپنی ذہانت سے محنت سے جدت سے نہ صرف ایک بڑی کمپنی کھڑی کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ آج ان کا اپنے سٹیٹس بھی اس معاشرے میں ایک سلیبرٹی کا ہے آپ لوگ انہیں چاہتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں ان کی ویڈیوز شاک سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی ویڈیوز دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کونسی گاڑی خریدنے ہیں اور کونسی گاڑی نہیں خریدنی ہیں جی ہاں آج ہمارے شو میں آئے ہیں سنیل منچ ویلکم سنیل السلام علیکم پلیز پلیز ایسیل کونسی گاڑی پہ آئے ہیں یاد نہیں سر چھوٹی سی گاڑی یاد نہیں کیا مطلب یار ایک وقت آدمی بہت ساری گاڑیوں پہ تو نہیں سفر کر سکتا جو مل جائے چلالے تھے نہیں وہ ایک الگ بات ہے اس وقت کونسی گاڑی پہ آئے ہیں میرا خالے والے صاحب ہی گاڑی کھڑی تھی آپ کو واقعی یاد دی رہتا ہے عمر گزرتی جاتی ہے سر بھونتا جاتا ہے بھائی کیا آل اجناب بہت نام سناب کا بہت میں نے کہا تو میں اتنا نام سنا آپ کا سر سمیر تانگ دا نام پوری دنیا جان دی آج کل تھی ڈیجیٹل کام شروع کیتا پہ جان فریہ ان کا تاروخ نہیں ہوا بہت اچھے یار سانو نہیں جاندے سمیر تانگ نہیں جاندے تسی جناب سر تر اڈا کار ڈیلر تو اڈے پاکستان دا کون ہے جناب ان کا ہے سنیل منج صاحب کا یہ نا دا بالکل ہے جناب لیکن یہ نا دی وجہ تم اپنا ناس سمیر تانگ رکھیا ہے بنیادی طور پر یوٹیوبر کڑھون دا ہے خیر بہت ہی کڑھون دا ہے اچھا بہت یہ بڑا کنفیوزن ہے سر لوگوں کو کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں گاڑیوں کاروبار کرتا ہوں میں گاڑیوں کاروبار نہیں کرتا سو جیسے دارے کو میں رپزنٹ کرتا ہوں پاک فیلز جو ہے ایک لیڈ جنریشن میڈیم ہے ٹھیک ہے سو نہ ہم گاڑی اون کرتے ہیں نہ ہم گاڑی بیجتے ہیں نہ خریدتے ہیں لیکن آپ نے اپنے لگاتے ہیں آپ لگاتے ہیں ہم نے یہ کول کرتے ہیں we are a platform سو جتنے اس طرح کے لوگوں کو تنگ کرنے والے وہ بھی اپنی گاڑیوں بارے واپلے اپنے لگوں کے کاروبار پر اثر ہوا پوزیٹیوی ہوا ہے جو کام اچھا کرتے ہیں جو تنگ کرنے والے ہیں ان پر نہیں ہوا وہ ایکسپوز ہو گئے سو یہ تنگ ساپ اگر فرض کریں کسی کو اسے لہور میں تنگ کر رہے اگر آپ نے گاڑی بیچے اور میں لے رہا ہوں آپ کو زیادہ انفرمیشن ہے مجھے کام ہے سو اسیمیٹری آف انفرمیشن کو کم کرنے اس کے لئے میں نے ٹول بنا دی ہیں ہم نے انسپیکشن سرویس دے دی ہے آپ انسپیک کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ سیلر اور بائرے گوش پہ آجیں اور آپ زمیداری لیتے تھوڑی بات زمیداری دیکھے زمیداری تو اس میں کسی بھی دنیا کے لیٹ جنریشن میں اس طرح زمیداری نہیں ہے جو دیریکٹ پاتھ بیلز میں نے سٹوک ہے اس میں زمیداری لیتے ہیں پاکی اگر لوگ آکھ پتے ہیں سیل پرچیز ہو رہی ہے آپ سپنا پیسے لیتے ہو گے ہم پیسے نہیں لیتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے ہیں we don't charge anything you post an ad it's free if you want to call you پیسے سرپ یوٹیوب کو لیں گے کسی پیسے سرپ یوٹیوب کو لیں گے کسی پیسے لیں گے سرپ یوٹیوب کو لیں گے شاہ جین کا تو آپ کو پتا چلی گیا ہے he is a car dealer جی اور یہ جو ہے ان کے ساتھ ایک customer ہے گاڑی لینے میں trusted ہے اور یہ دونوں سنیل صاحب کا نام سن کے آج یہاں پاہنچ گئے اللہ میرے ہیں فریہ جی میری اس گلدی گرانٹی دیں گیا کیونکہ جی ڈی گڈی میں نے بیچی ہے اے رہاں نے نام ہی دے لے لیا جاندی جی پاہ جی کڑی کڑی چاہی دی توانتا سو ماشرہ آپ اتنا بولتے ہیں کہ گاڑی بیچنے کا ٹائم کا ملتا ہوگا میں یہ سوچوں اوہ پائیزر کی گلپ ہے گردے پانچ سو گڑی تے گراج کل ہوتی ہے تے بیچ دے کیوں دیکھا اے دنیا چے دو ہی بندے ایسے نے جی ڈے اپنے گاہ کاندنال اینے سنسیر نے فریہ جی کہ اپنے ذاتی استعمال دے گاڑی بیچ دینے لیں ایک کہتو اڈا پراہ سمیر تنگ تے دو جا جناب سنیل مانچ یہ آپ کے مارے مشہور ہے کہ آپ گاڑی رکھتے ہیں پھر اس کے بعد بیچ دیتے ہیں اسے نہیں سر میں بیچتا ہی نہیں مل کے میں کلیک کرتا ہوں گاڑی میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ بیچوں کیونکہ میرے پاس زیادہ زیادہ پرانی گاڑی ہوتی ہیں وہ لے گئے کوئی نہیں اب کتنی ہے ٹوٹل اس وقت آپ کی گاڑی ٹوٹل کا بھی کیا نہیں پھر بھی آپ کے جیسے دوستوں کی یہ وہ ملا کے کافی ہو جاتی دوست بھی آپ کے گھر پیڑی کرتا ہے ہاں میرے کئی دوست ایسے جن کو پتا ہے اس طرح ہے ڈے کیر سینٹر کہ یہ گاڑی سمالے کا بھی صاحب بھی کرے گا اس کے کامشام بھی کرا کے دے گا جو دوسرے شہروں میں بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں تو ان سب کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ it's like a parking lot for friends اس طرح ابھی کاؤنٹ نہیں کیا تو اس لئے ساری ذاتی نہیں ہے لیکن ہے میرے پاس ہی ملکیت میں نہیں اگر میں غلط کلام ہی کروں جو آج کل ہمارے ہاتھ سوشل میڈیا پر فیشن ہے کہ اگر میں کوئی یہ ساری میری ہیں ساری میری ہیں لیکن ہے نہیں سنین صاحب میرے خواہد سے آپ بادام کھایا کریں آپ کس گاڑی پہا رہا ہے کوئی یہ بھی نہیں پتا آپ گاڑی ہیں آپ کوئی کتنی آپ کو یہ بھی نہیں پتا دھوکہ کھانے سے آتی ایک کل بادام کھانے سے نہیں آپ کو غلط دھائی ابھی آپ ملیں گے نا ان کو لاکھ پت جائے گا تو آج سے باد بھی کی بنام دی لوڑ بھی نہیں لینے آج سے باد اے پائی جی جدو کسی دی دیاڑی لگ رہی ہو تو ان برداشت نے ان دکھی بجا نہیں دیاڑی تا کون میں نے مسلا نہیں میں نے کہن دا کہ اپنی بوٹی لے اگلے بکرا زبانہ کرو اے نا لوکاں ہوتا تک سکون نہیں ہوتا جدو تھا کہ ان ان باچ پتا نہ لگے کہ بائیو مائٹرک نہیں ہوئی ہاں 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 میں کہہ رہاں ہاں کہ میں دن گڑی بیچنا ہاتھ کیوں ہوتا مسورے لیند ہے اندے نہیں میں نے کہا آپ میری جان مسورانی لئی دا گڑی لئی دی ہے بھائی گاڑی وہ ہونی چاہی جو تنگ نہ کرے اے جناب یہ گڑی ہے کو بیوی تھوڑی یہ جاڑی تنگ کرے گی کیوں گیا تو انو اگرہ چاڑو بیوی ہے تو تنگ نے چنگ دسو زرانے ہے کیوں تنگ ہوں میں بہت خوش ہوں ہر تنگ مردیں گندہ دیواری میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن سوری یہ بتائیے میں بہت تنگ ہوں ایسے کر لیتے بے گم سے تنگ ہوں نہیں وہ کہہ رہے کہ ہر خوش آنا یہ تنگ ہے تو میں بہت تنگ ہوں میں سے آپ بے گم سے تنگ ہیں کس کی آپ کس کی بے گم سے پورا سوال میرے اپنے اپنے لئے دے دیا نہیں سب بہت اچھا چلے اوپر لائم کا جواب ہے کس کس کی بیگم سے تنگ ہے صاحب لوگوں کی بیگمات میرے سے بہت تنگ ہیں سیریسی میں جب بھی کہیں جاتا ہونا لوگ ملتے ہیں تو وہ ان کی بیگمات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آواز ہے نا یہ پورا دن ہمارے گھر میں آتی ہے کبھی واشرو میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نائنٹی پرشنٹ آف پرابلم جو مجھے خواتین جم ملتی ہے نا بھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اس کو زیادہ تو نا گولی مارنے کی باہت لیکن آپ تو خوش ہے نا پر بیگم سے صاحب میں اللہ کی شکر ہے بیسی میں جو نا تو کہتے ہیں نا ملانگ ٹائپ آدمی اس لئے میری کو ڈیمانڈ نہیں ہوتی کیسی اچھا میں زیادہ تر وقت اپنی گاڑیوں میں ساکتے ہیں تو اسی بیگم صاحب آپ سے خوش رہتی ہے سر سر بڑا ہمار کر کے بیٹھے یہ فرمائی ہے کہ بیگم کے ساتھ وقت دوزارنا جو ہے وہ زیادہ حسین تجربہ ہوتا ہے یا گاڑی کے ساتھ کس کی سر اگر اپنی بیگم صاحب سر آپ ترچر والے سوال پوچھی جائے گاڑی دنیا کی بہترین ساتھ کی مجھے اندازہ نہیں تھے ان سے پہلے کہ آپ اپنے رنگین میں دارے ہیں میں ویسے کہتا ہوں گاڑی جو ہے نا اس کے ساتھ جو آپ کا رومانس ہوتا نہیں ہمیشہ ٹو بے ہوتا ہے وہ تانے نہیں مار دی وہ موڈ نہیں دکھاتی اور اس لئے جو آپ کا رومانس گاڑی کے ساتھ ہے نا سر وہ never ending یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو میسوجنسٹ کسیم کی آپ بات کر رہے ہیں تو مرد بھی تو دیکھ رہے ہیں کتنے ٹینٹرمز دکھاتا ہے اور پھر وہ کرتا ہے نہیں دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا خواہ تین بھی اگر گاڑی کے ساتھ ٹائم لگے تو زیادہ بہتر ہے آپ کی دو بیٹیاں ہیں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ بڑا عجیب سا سوال ہے دونوں بیٹیوں سے یہ نہیں محبت کرتے ہیں وہ الاد ہے کہ کئی بچے زیادہ لیوے بل ہوتے ہیں کئی زیادہ ایکسپریسیو ہوتے ہیں کچھ بچے انٹروورٹ ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ بہت یہ تو ایسی ہی مرخال ہے کہ آپ ماں سے پوچھیں کہ آپ کو کون سا بچے چلتا ہے سر باپ سے سارے بچے ایک جیسی ہوتے ہیں تو گاڑیوں کے مامل میں بھی یہی روئیہ ہے آپ کا بلکل سر باپ سارے بچے اینکر سب گاڑیوں کے ایک نظر سے دیکھتے ہیں بلکل اپنے گاڑیوں کے اور دوسروں کی دوسروں کی چیزیں پہ بہت آپ کی نظر جاتی بیسے گاڑیوں میں میں نے کہایا ہے اچھا ٹھیک چیزوں میں نہیں کہا گاڑیوں میں ضرور جاتی ہے با یہ گندی نظر نہیں جاتی اچھے طریقے نہیں جاتی سارے دین پیچھوں آکا کہایا ہے تو میں گاڑی اُنو بیج لائے اندین یہ گلوں میں بھیج لائے ہیں میری کچھ ڈمانڈ ہیں میرے بھائی گاڑی میں بائر دیس چارجر ہے جی ہاں جی بائر دیس چارجر ہوگا جی اے جناب جناب کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں وہ کیمرہ بھی ہوگا صاحب نے سر فل اپشور ہے کیمرہ میں آپ پہ کڑھاتا سی میرے ذاتی استعمال چاہے احسن جگڑی تو میں فر سامنے اللہ کیمرہ لیڈان جی وہ کڑھاتا سی بچھو اور میں آپ پہ کڑھاتا سی کارنے ڈائی ہو پہندی جناب لیکن پاہج نے اجازت نہیں یہ کسی نیل ساگھوں کس چیز کی نا 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 پابی نے کہا تو سی کیمرہ نے کڑھاتا ایک ایک مومنٹ پہ لگنا چاہیدہ کتر جا رہے تو کتر ہوں آرہے شاہ جی ادیو انفرمیشن لے کے آگے نے ایسی زندگی سے کسی تجاہت نہیں لی ایسی راجپود ہونے ہیں اینا بڑھیا تو ڈرنا نا لگ کام میں ساڑھے نائی زیادت لیا نا لگ نا لگ دردتے ہیں دردتے ہیں بیگرم صاحب سے دنیا میں کسی نہیں ڈردتے ہیں ایسا کام نہیں کرتے سے ڈرنا واہ یہ بہت شاہ جی میری زندگی زادتر جس طرح وہ بات کرتے ہیں مطلب we produce lot of videos ایک دن میں کم از کم چار پانچ ویڈیو شوٹ ہوئے تو میری تو ہرچیز کیمرے کے اوپر ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے جو ہمارا کلچر ہے میں اس حوالے سے بات کرو اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا ہے مگر اس میں یہ ہے کہ خواتین جو ہے بیشتر وہ جو فرنٹ سیٹ ہے عموماً اس کے بارے وہ بڑی سنسٹیف ہوتی ہے زیادہ زیادہ اس پر ساز کو بیٹھنے کی جازت ہوتی ہے اس کے علاوہ یا بیگم بیٹھے گی یا ساز بیٹھے گی تو آپ تو بشمار فواتین کے ساتھ جناب ویڈیوز آپ نے بنایا تو کبھی بیگم صاحب کو اتراز دیا اس پر نہیں سر میں کہہ رہا ہوں میں آزاد آدمی ہوں میں اتراز کسی کو کرنے دیتا نہیں پہلی بات دوسری چیز دوسری چیز پروفیشنل ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے only thing which i یہ تو کوئی جواب ہے جو آپ نے ان کو دیا ہوگا میں جواب دے ویسے بتا رہا ہوں کہ میں زندگی میں ان کو پہلے ہی بتایا کہ آپ ہوتا ہے کہ جواب دے ہوتے ہیں میں جواب دے لوگوں میں سے ہونی پہلی چیز لیکن دوسری چیز i'd like to keep things very professional اور ایک certain barrier ہے جس کو میں cross نہیں کرتا ویسے میں لگتا کہ ہمارے ہیں اکثر چیزوں میں ہم بھی بات کرتے ہیں کہ equality ہو لیکن جب بل کی لائن ہو تو ہمیں خواتین کی لائن لائن دے چاہیے آپ جہاز میں travel کردیں وہ خاتونوں کیوں نے رولا ڈالا ہے اگر میں دے نال نہیں گنا تو یہ جو انا مجھے مجھے double standard سمجھ گیا یہاں آپ اس سیڈ پہ ہو سکتے ہیں انسپیکٹر ہیں کہ برابر ہیں برابر ہیں تو پھر بل بلائن میں کھڑا ہوں کہ دیں پھر بل بلائن میں کھڑا ہوں کہ دیں وہاں پہ آپ نے آجانے کہ میں نے اپنا کارڈ کھیل لیں یہاں کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ آپ یہ ساڑے انکر صاحب بڑے پھپے بجٹ میرے بھائی میرا ہے چار لاکھ بجٹ میرے بھائی میرا ہے چار لاکھ آپ ہی دیلو پہین تُسی دیلو آو پہین سر پھری خالی وائرلیس چارجر لینے کیمرا لینے گڑی بھی لینے مزاق کاری گی آسنین ستے ہیں چھوڑے بھک 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 بھاپ ساتھ ہیں ہمار ساتھ موجود ہے سنیل میں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست تُسیو گڑی لگو یا اللہ یا اللہ یا اللہ ڈیلی دے چار لاکھ ماؤد سر آپ ادھر آجیں سوڑا ماؤدی سنایل منج صاحب سنیل آپ کا نام جو ہے it's very romantic na you have a beautiful name thank you اور very romantic تو طبیعتاً آپ صرف کاروباری ہیں یا romantic بھی ہیں نہیں سر میں کافی romantik اور بڑی شاعری سے اکثر مزود طرح آپ کو بھی تنگ کرتے رہا تو اکثر میسیج کر کے تو شاعری ایک ایسی فارم ہے جو کہ انسان کے لیے میرے خواہ سے سب زیادہ ایکسپریسی بے ہے تو ایکسپریسی اور ایموشنز کس قسم کا میوزک سنتے ہیں گاڑی میں گاڑی بدلتی ہے تو میوزک بدلتا ہے یا نہیں نہیں سر میوزک ایکی رہت میوزک ایکی رہت ہے کس قسم کا میوزک سنتے ہیں پرانا سر آج کل والا جو شورم والا نہیں جمع چوکڑی والا نہیں سو کل میں نہیرہ نور سن رہا سارات کو اس سے پہلے والی خان صاحب سن لیتے ہیں سجاد علی صاحب کی گانے سنتا ہوں بہت 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 نہیرہ کا کون سا کی سن لیتے ہیں اے عشق ہمیں برباد نہ کر تو تھوڑے سے گا کے سنا دیجئے سب کو گانے سے نفرہ تجھے گروہ سب مجھے آواز کے بارے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ بہت برباد کرنا چاہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا وہ انسان اپنے ایمیج کے بارے میں کہے لوگ خواتین فیلٹر لگاتی ہے تو اس طرح میں آواز کے بارے میں بلکل مجھے clarity ہے میں نے اس لیے کیا رب مجھے لگا کہ وہ آپ گائیں گے ان کے لیے ہو سکتا ہے میں سے راجپود گھر میں بھی اندھی کے ستگیر ہوتے ہیں سر یہ ویسے ایک concept رہ گے لیکن آج کل کے زمانے میں تو ہر شریفات بھی خموشی ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا جو آپ کے دل میں ہوتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں سر اس کا اس کا کہتے ہیں انسان کو اپنی زندگی لمبی کرنے ہو تو اندر کشنی رہنا ہے جی بڑا کلیر ایک ساتھ بول دیتے ہیں ہاوڑ ڈالی گوگل والی ایج بتاؤں اسلی بتاؤں نہیں اسلی گوگل آپ کہہ لیں اسلی بھی اتنی ہے سر کتنی ہے بس کریب کریب آپ کے کریب کریب ہے جائے آپ تو ایسے چھپا رہے ہیں جیسے فریہ چھپا رہے ہیں نہیں نیشہ جی میں نے کبھی اپنی ایج نہیں چھپائی فریہ بر ٹونٹی ون کتنے ون فریہ بر ٹونٹی ون اچھا فریہ بر ٹونٹی ون جیسے وہ بار بار گاڑی ان کو بیر تھی بار بار ٹونٹی اچھا رومنٹک والی بات بیش میں رہ گی تو صرف گانے والے رومنٹک ہیں یا یہ ہے کہ بھئی کسی وقت اپنے ساتھی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا محبت سے بارش ہو رہی ہے نہیں سر رومنٹک ہے بلکل جو چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر اس کی وہ نہیں رہتی تمنی اچھا تو جو دوری رہی تھی اس کی زیادہ تمنی نہیں آپ تو پورے گھرے آدمی ہیں تو گھرا تو آپ کو پتہ ہے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کے رکھتا سر میرا وہ بلیف یہ ہے کہ جو پبلکلی زیادہ تو اسی شپ کو تازہ رکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو پبلکلی زیادہ یہ فیکشن شو کرتے ہیں ان کو شخص زیادہ ہو تو اس کے لیے ضرور نہیں کہ آپ ساتھ ہوں شکریز بات پہ ہوتا ہے کہ پارٹنٹ بھاغنے جائے مطلب میں ایک سار جارہا بھی کہہ رہا ہوتا مطلب ہمارا ہی سوشل سٹرکچر ہے اس میں کل میں رات کو میرے بچے باتیجے بھاجے ان کے ساتھ میں رات کو آشم کھانے نکلا تو فڑک پہ ایک بندہ ہاتھ پکڑ کے ایم میں ملنم جاتا ہے بھاغنے میں کہا ناس چلی انو پڑے گا سار یہ شائر لوگا جب تک ہاتھنا پڑنا آمد نہیں آنے آہ شاہ جی میں کہتے ہیں لوگ دھوکہ جب تک نہ ہے تو شائر نہیں بندہ اے جب تک دے نہ لہنا ملتا کہ نہ لے شائر نہیں سکتے ہیں شاہریہ میرے خیال میں سیگمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں دیکھا جہاں کوئی بات نہیں بندی بھاغنے سیگمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں نہیں آپ اس کے پر کیا جواب دوں دیکھیں ہم دھوکے کھانے والوں میں سے تو ہیں دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں اے یہ میں شد کی دیاوں اے دینے والوں میں سے نہیں کہنے آپ کے شاہجی آپ کو پتہ بہنی شرارتی ہسی ہے آپ کی آپ کو دھوکے پر ایک شیر سناتا ہوں آجی پیس 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 جانتے بوسھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا واں من صاحب آپ نے کبھی چاندے پوچھتے دھوکہ کھایا ہے پوچھ ایسے نہیں تل cervicalğa کھایا ہے دھوکہ رہا تھا اس کو پتا تھوڑی تھا کہ دھوکہ کھا رہے برن میں تو مشہ کہتے ہو دھوکہ آپ کو بئی دیتا ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کو 시ون سے نہیں دیستا اسی موضوع پر شیر ہے میرا کہ دشمن کے بس کی بات کہاں تھی یہ دوستا دشمن کے بس کی بات کہاں تھی یہ دوستہ میرا تو اعتبار گیا اعتبار میں بلکل ایسے ہی ہے اور خر جگہ تعتبار کر لیں بار بار کر لیں بار بار کر لیں جی فریہ سیگمنٹ کیا ہے ہمارا شاہ جی ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے جی دیکھتے ہیں پبلک سنیل صاحب سے کیا کہہ رہی میرا سنیل من سے سوال یہ ہے کہ وہ کس میک اور موڈل کے ہیں اور ان کا پارٹ سی بیٹی ہیں یا سی کے دی گاڑی کے تیمینولوجی ہے سنیل من سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کافی سنیل بیٹی کے ساتھ گرائی پر گیا ہے لیکن ان کو سب سے زیرا مزا کس کے ساتھ آیا ہم شاہ جی میرا مزا مزے کی بات ہے کہ میں جب بھی کسی ساتھ بیٹھتا ہوں کسی بھی بندے کے ساتھ تو میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ سلیبرٹی ہے یہ I like to be on one to one basis آپ خود سلیبرٹی ہیں ماشر اور نہیں نہیں ہے میں مزدور آدمی ہوں اس شکل کے ساتھ اگر کو سلیبرٹی ہوسا تھا پر یہ موجزہ ہی ہے سر نانا پر ٹیکر اگر ایک ہیرو ہو سکتا تو آپ سے لیکن نہیں ہو سکتا آپ کا بھی ٹی وی پہ آنا ویسا سے کام بھی ہے شاہ جی نیکس قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں ہم تو سنیل منج کو فولو اور پسند کرتے ہیں ہم سنیل منج سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنیل منج اپنی جوانی میں کس کس کو فولو اور پسند کرتے تھے اس کو فولو اور پسند فولو اور پسند فولو اور پسند کیا ہو وہ وہی کہہ رہے کہ نام لوگا تو بدنام ہو جائے کہ وہ صحابہ اس لیے وہ میں ریفیل نہیں کر سکتا میں یہ بتا سکتا تو میں جس کو جوانی میں فولو کر رہا تھا آج بھی کرتا ہوں میں کنسسٹنٹ دوسو بارے میں باتا ہوں سر وہ تو میں کہہ رہے ہیں نال دس ترس فائدہ کیا اس کو پتا ہے اس کو پتا ہو وہ دیکھ بھی رہی ہو وہاں غلط تیر کبھی زندگی میں نہیں مارا شاہ جی مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر پروگرم وہ دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ایسا ہے غلط تیر کا ٹائم نہیں زاکرت شاہ جی بیگم صاحبہ تو نہیں ہے نکھار جا کر میں نے یہ کہتے کہ تمہاری بات ہی ہو رہی تھی میں آپ جب بھی بیگم صاحبہ پوچھنا ہوں میں آپ کو یہ سوال پہ تو کس کی سر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ازاد آدمی ہوں بہت ہی ازاد ہیں یہاں پاکستان ازاد ہیں یہاں سلین بانسل نازین نازین سٹے ویڈس چھوڑے تے وقت کے باد باب ساتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویڈکو بیک نازین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سونیل منج ساہب فریہ کیا ہے پروگرم میں آگے اب ہمارے نیکس سیکمنٹ ہے بوجھو تو جانے ایسی سونیل صاحب ریڈلس ہیں کچھ ریڈی ہیں آپ اس کے لئے سر باتاو آپ ایک سنگھ ٹھہر جی آپ سے تو مجھے ڈر ہے کہ آپ فرن بوجھ لیں گے وہ ناں ڈیشنی دینڈی پہنی ہے سر میں لوڈو کر کے بتا دیں یہ کیا بات جی سر کیا ہے یہ بھئی جب گاڑی دہنی طرف مڑتی ہے تو کون سا ٹائر ہے جو اس کے ساتھ دہنی طرف نہیں مڑتا ہو 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 یہ کیسے ممکن ہے یہ چاروں ٹائر تھی مڑا ہے یہ چیروں ٹائر مڑا ہے کیوں ٹائر مڑتا ہے وہ چیروں ٹائر مڑتا ہے اس کیوں ٹائر دولتا ہے پریانا استراد تیار دنوسوojی شکرت textbook ی سوائز مان سب آپ کو کسی نے کڈنائپ کر لیا ہے ایسا بہت ہو گیا آپ کے پاس سو ملین کی کمپنی ہے آپ کی ایسا کمپنی سے سو ملین کی ہے یہ انکم ٹیکس والی بھی دیکھ رہے ہیں انکم ٹیکس نہیں سارے ویکھن سر کوئی مسئلہ نہیں اللہ دہ شکر everything is declared لیکن میں بھی شکر تو ایک پاکستان میں بنی بھی کمپنی ہے ہم کہتے ہیں سو بلین کی ہو مگر ہے تو سو ملین کی ڈالرز میں ہماری امید ہے کہ سو ملین ڈالر تک کی لے کے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب پیسہ حساب کو باس خوب ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے مگر آپ کو کسی نے دیا ہے جہاں سے تین آپ کے پاس exit جو ہے نا اس کی choices ہیں اور ایک رستہ جو ہے دروازہ آپ کھولیں گے تو ایک رستہ نکلتا ہے جنگل کو جس میں ساپ ہیں بچھو ہیں دفعہ آپ ادھر جانا ہوندہ تو ساں ہرنیاں پانیاں تھا ادھر ہرنیاں ہیں فاکتہ ہیں کبوتری ہیں ایک رستہ ہے جی مانسا بے جائے دنال بچھو ہیں ساپ ہیں اور سارے سیکے ٹی ہیں میرے نال دنوں دونوں پیٹا ہے ساپ بچھو دیگر درند ہے اور دوسرا جو دروازہ ہے وہ آپ کھولیں گے اگر آپ وہاں سے نکلنا چاہیں اسکیٹ کرنا چاہیں تو ڈائنوسار ہے جس کے مجھ سے آگ نکل رہی ہے اور تیسرا دروازہ اگر آپ کھولیں گے تو ایک جھیل ہے مگر ان سے کہتا ہے نکتہ جماعت سے بھی نیچے جیسے ہی کوئی شخص اس میں پاؤں رکھتا ہے اور پھر برباری بھی ہو رہی ہے تو وہ آپ سمجھئے کہ ایک سیکنڈ میں اس کے کلفی جن جاتی ہے خان ساپا دی موت ہے سو سال بعد بھی لبے گا تھی انجی ہوئے گا ہمیں سنیل بتا رہے تھے جب ہم گفتو کر رہے تھے ابھی پروگرام سے پہلے کہ سردی بہت لگتی انہیں اے راجپوک نے کہ داد رکڑ دان ہے یہ پتہ نہیں کیا کونسیپٹ ہے کہ جنو ٹھنڈ لگے ہو کہندے ہیں پاہندے نال دا ہے تو ان تینوں میں سے کون سا رسطہ آپ اختیار کریں جنگل آکھا جنگل والا اچھا سب سے خطرناک انسان ہی ہے اور کوئی نہیں جانے ان میں تو انسان نہیں ہے ایک دانسور میں کہہ رہا ہوں ادھر جائیں گے جب میں وہاں جاؤں گا تو سب سے خطرناک سپیشیز میں خود ہی ہوں مگر اس میں جو ساپ اور بچھو اور درندے ہیں نا وہ بڑے زہریلے ہیں اور بڑے ہی آدم خوار ہیں ہمارے اندر بڑا زہرس ہیں ہمارے انسان میں میں آنکل بہت ہے یہاں سے آپ لکھل نہیں سکتے آپ پروف کرنا ہو کہ کیسے لکھلیں گے سر یہاں تو سروائیول کا چانس زیرو ہے جو سرمیر اپنا پتہ وہ آگ جو کال رہا ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں پوسیبیلٹی ہے کہ ایتالکرسی پاروڑ کے نکل جاؤں گا مائن سب سوکھا طریق ہے نا تو اسی او دروں پانی پاروڑ دانسورت موجھ سوٹوں تو نکل جاؤں یہ بھی ہے کیسے لکھلیں گے منشا مجھے بھی لگتا ہے فرس چوئس میں پھر بھی پروبیلٹی ہے کہ پچ چائے اچھا میں آپ کو بہتا ہے پہلی چوئس میں اوہ بولا تھا اوہ بچھو اوہ ایک کو ہوتھ رہنگا لگو میرے مزا ہوں لگا اچھا یہاں سے آپ نہیں نکل سکتے اس کی وجہ ہے کہ ان کی تعداد غیر معمولی ہے آپ میں سمجھئے کہ میں مزید آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ قدم رکھیں گے وہ گھیر لیں گے چاہیے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں سینٹر میں آج ہوں نہیں میں نہیں چاہ رہا ہوں اس میں سے ایک رستہ ہے اس میں سے لوجیکل لوجیکل تو پھر عشاء جی رائٹ والے میں جانا چاہیے اچھا جی بلکل جم جائیں گا ڈائناسور تک کنے سو سنچی رہے بیشوالے رہے ہیں اور پھر جھیل بھی ہے نا پوری کروس ہی نہیں کرسکتا سو پھر بیشوالے رہے ہیں سر اصل میں بیچ ہی والا رستہ ہے یہ کہ کوئی ڈائناسور جو ہے اس کی ایسی قسم دریافت نہیں ہوئی آج تک جو مو سے آگ نکھا تو سی ایسی نہ کرنا ڈائناسور مو چوک کٹ رہنا تو سی ایسی نہ کر کے مو جو سکر لانا نہ نکل دیا ناظرین سٹیر ویڈا چھوڑے وقفے کے باز باب ساتھیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ہمہست موجود ہیں پر ان اونلی سنیل منچ ویڈکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمہست موجود ہیں سنیل منچ ساتھ اچھے فرمائیے کہ گاڑیوں میں آپ حسن دیکھتے ہیں ساری دنیا جانتی تو حسن میں کیا دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے دل کو لگتی ہے آپ بتا نہیں سکتے کہ کس چیز کی ویسے لگتی ہے گاڑی میں کیا کیا اچھا لگتا گاڑی سار کوئی بھی مشین ہو نا گاڑی ہو موٹر سائیکل ہو سائیکل ہو I just love مشین تو اس لیے اس میں تو مطلب اے سچ میں کوئی سبسینکٹر فیچر نہیں آپ کو بتا سکتا کہ یہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ انسانوں میں پوچھ لیں تو میرا خال ہے آنکھیں تو آنکھیں اچھی لگتی ہیں آپ چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی میرا خال ہے آنکھیں جو ہوتی ہیں کسی بھی انسان کی مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا آپ کو they tell a lot about that human اچھا مثلاً کیا آنکھوں سے کیا آپ پڑھ لیتے ہیں کیا آپ جان لیتے ہیں گیس کر سکتے ہیں آج کل تو آنکھوں کے بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر آتے ہیں اس طرح پر آتے ہیں ایک ٹھوڑا بہت کوشش ہو جاتی ہے آپ کی ساری terminologies ہیں نا گاڑیوں والی ہے نا صاحب وہ ہی میں کہہ رہا ہے کہ آنکھوں میں آج کل ڈیفرنڈ کلر ہیں نا مطلب پتہ لیتے ہیں آپ پہلے ہوتا تھا کہ نیلی آنکھوں والی آج کل وہ پتہ لیتے ہیں وہ لینڈ والی ہے مجھے ایک اور شیر یاد آگیا تفاق سے دیکھنا اس پر Hello وہ کہہ رہی تھی سمندر نہیں ہے آنکھیں ہیں آہاں وہ کہہ رہی تھی سمندر نہیں ہے سمندر نہیں ہے آنکھیں ہیں میں ان میں ڈوب گیا اعتبار کرتے ہوئے ایسے ہی کل سلطل ہے زندگی میں بس آپ کا شیر یہ بڑا کلوز جو ریالیٹی ہے کتنی آنکھوں میں ڈوبے ہیں آپ بس ڈوبے میں ہی ہیں نکل ہی چکرے ہیں نکل ہی چکرے ہیں تو یہ ڈوبنا اچھا لگتا آپ کو جن آنکھوں کی میں سوچا رہاں ان میں تو اچھا لگتا ہے بس ڈولے ہیں اور یہ حسن سے اور آنکھوں میں ڈوبنے کا اظہار بھی آپ کرتے ہیں اور آپ نے کہا بھئی یہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ سب مجھے پسکر نہیں پڑتا تو کبھی بیگم صاحبہ نے اس پہ کبھی اعتراض کیا بہر ہلے ہوتا تو ہے پھر سوال کس کی بیگم آپ کی بیگم سب سے پہلے تو آپ کی بیگم یہی پوچھیں گے کیا تم ہر بار کیوں یہ میں نے کوئی نہیں پوچھتا میں کہہ رہا ہوں میں بڑا ریلیکس بات بھی سب کو پتا ہے کہ یہ آپ میں تو اس وقت یہ شہر ادرات دیکھ رہے ہیں میں نے رشت کہا رہا ہوں صاحب اس کو کش بھی پڑھ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں کہا رہا ہوں اچھا مرنسا مجھے ایک بات بتائیے یہ جو آپ کی پونی ہے اس کی کبھی کسی خاتون نے بھی تاریف کی ہے اچھا سوال ہے میرا نہیں خیال آجتے کسی خاتون آپ نے تاریف کی انداز بھی پوچھا ہے ویسے اچھا جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ بار بار وہ کبھی آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہے یہ ریویو وغیرہ میں کبھی نہیں بیٹھی کبھی آپ نے انہیں آفر کی کبھی نہیں کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے ہیں تینوں پسیدہ کلیریٹی کی ساتھ بہا دیا میں آپ کو نہیں بیگل صاحبہ کو بتائے کہ وہ ان کو کر سکتے ہیں کس کی بیگل صاحبہ بیگل صاحبہ کر دیکھر کر کے بڑا اپن آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ کی بیگل صاحبہ کو یہ پتہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کوئی ایک ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے یا خواہش ہے یا عرض ہوئے ہیں سر عرض ہوئے ہیں دیکھیں تو برے صغیر پاکو ہند میں ہم لوگ جو ہیں نا تھوڑا انڈیا کے ساتھ رہ کے ہم عجیب سے ہمارے وہ ہوگئے ہیں بٹ جنلی ای ڈونٹ ٹھنگ کہ کسی مرد کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کی بیگم اس پوچھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں نہیں میں ہی نہیں کہہ رہا کہ پوچھے میں پتا ہے کہ نہیں خود بتا دیتے ہیں آپ جتنے موڈرن آدمی ہو سکتا آپ نے خود ہی ڈسکس کرنیا میں نے کبھی سر اس بارے میں سوچا نہیں سوچا نہیں پوچھے کہ تو ضرورت ہی نہیں میں نے کہا کہ یہ ڈسکیشن کا موضوع نہیں ہے میں کہہ رہے کہ یہ کوئی ڈسکیشن والی بات نہیں ہے آپ کی زمان لڑکھڑا کیوں گئی میں کہہ رہے کہ ڈسکیشن والی بات نہیں ہے میں کہہ رہے کہ بات ہے ایک بندے سے میں مزاگ کر رہا ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ کیسے سے پوچھے نا کوئی بندہ کھڑا ہو کہ میں یہاں جا سکتا ہوں کہتا نہیں بندہ پوچھتا ہے پہلے جار سے کہنا ہوں انہوں نے پوچھے کبھی سوچا ویسے اگر آپ یہ شیئر کر لیں یہ بات آپ بیگم سے ڈائریکٹ تو کیا ان کا ریاکشن ہوگا اپنی بیگم سے میرا نہیں خیال سے کوئی ریاکشن نہیں کوئی ریاکشن نہیں ہوگا یہ بات تکلیف دیتی کبھی اگر کوئی ریاکشن نہ ہو نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کے بارے میں بات ہوگی اچھا یہ فرمائیے کہ ماہرہ خان محوش حیات اور ہیوہ بخاری ہماری نامبر آرٹسٹ ہیں تو اگر آپ پاس تین گاڑیاں ہوں سوزوکی مرسیڈیز اور سیوک تو کس ترتیب سے آپ کو اگر گفٹ کرنی ہو تو آپ انہیں پیش کریں گے ماہرہ خان محوش حیات اور ہیوہ بخاری کن کو کون سی گاڑی دیں گیا تینوں کو سر شکریہ کیا کہ تینوں سے گاڑی اپنے پاس آتنا ہے تو آپ اپنے دینی دیں دینی دیں سوڑی دیں سوڑی دیں سوڑی دیں جی شاہ جی اب ہم چلتے ہیں نیوز این وارل ویڈیو کی طرف اور آج کی پہلی نیوز بہت مزے کی ہے زیادہ مزدوری مانگنے پر شہی نے گن پوائنٹ پر پر پلمبر کو یرگامال بنا لیا سر مئرو خیال钟 ہن Rather سر گودہ تا واقع ہے تو آپ نیوز کے مانگی took سر کے میں سازم نے ویڈیو پہلے ہی ہوں دینی دیں ہے کہ پہلے سا لوگ کل کی طرف باپ بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جو مرزی دے دینا جی کوئی مرزا نہیں ہے جو تاڑا دل کرے دے دینا وہ جب دل آپ کا کہہ رہا تھا اس کے بعد پھر لڑائی ہو رہی ہے پھر بگا دل لڑائی ہو جاتا ہے تو میں کہہ رہا ہے کہ جس پانلہ لینجن کھول رہا ہوں کا ہے وہ طرح رکھا کہ تا سر کھول دیتا تھا یہاں بھی یہ ہوا خیر یہ سپین کا واقعہ ہے اور وہ پلمر جو ہے وہ اس نے جو بھی محافظہ اس نے طلب کیا کام آم کرنے کے بعد تو اس کو لگا جو کام کروارا تھا کہ اس نے بہت زیادہ محافظہ جوہاں مانگا ہے باہر کے ملکوں میں ایسے بھی شاہ جی پلمبنگ سرویسیں ستیں ہیں بہت ہی مہنگی ہیں ہمارے ملک میں ستیں ہیں باہر بہت مہنگی ہیں بہت مہنگی ہیں تو موصوف نے کیا کیا ہے کہ اس کو بخدہ جرخمال بنا لیا اور اس کے گن پوائنٹ پر اس کے پیسے لوٹ لیا اس کے بہت مہنگی ہیں ایکی 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 ایک ہے اب نہ بھی پوچھے تو میں ضرور بتاؤں گا اس میں ایک ہوئیے اس میں ویلز کا ذکر آتا ہے еще celle میں ویلزا پیسے میں قسمت بہتا ہی بہت یعنا میرو Service آوووThan 건ra جو جاؤ ان سے لے اس نے اگل介 لیتا ہے آوو لکھی یو آر اتنے لمبے بھال کیسے رسے آپس کی بارت ہے یہ ایکسٹینشن ہے میرے جانو لیسے آپ کی جانو لیسے آپ میں اور میرے میں ایک سمیلارٹری ہے دونوں کی پونیز ہے آہا یہس میری ذرا چھوٹی ہے آپ کی بڑی ہے یہ پونی تیل ہے تو چھوٹی ہی تیل ہے بزنس در فرق ہے نا بزنس وی دو بڑی رہا تو ہاں کوئی ریو کیا آپ نے لیٹسٹ روز کرتے تو ایک اور کر لے آج کیا فرق پڑے گا میں گاڑیوں کے ریو کرتے ہیں پونیوں کے نہیں اچھا مجھے یہ بتائی کہ شوگر کتنی آئے شوگر نہیں لیتا جائے میٹھا بالکل بھی نہیں اوکے آپ کی طرف سے نہیں اور اپنی طرف سے میں ایک چمچ ایڈ کرتا ہوں لو زبردست ہے کیسی کو کیوں آپ چینی پلا سکتا اخو اسی ڈالنگ اچھا مجھے آپ ڈالنگ لکھیں جانو کہلو اس کا مطلب کہ کہلو سونا گئے لو سونا چلے چھوڑے آپ ڈائیٹ کو ڈائیٹ تو لوگوں کے لئے ہوتی ہے لے ہلکا سا بیٹے میں نے کولا کم ہے یہ مطلب کم اس میں کیا زہر گولا ہے کیا ڈالنگ کرانکو ایسا ہے سنیل ڈالنگ زہر تو آپ کی اور میری زندگی میں لوگ گھولنا چاہتے ہیں اور دیکھیں کتنے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں ان کا دل ہے کہ یہ کپ میری طرف آنا چاہیے تھا سنیل کی طرف کیوں چلا گیا اچھا میری بات بتاؤ کہ یہ چائے میں آپ سے کم میٹھا ہے اس بچے کی ناکامی کی وجہ اس کا حسن ہے آپ کو پتہ ہے جو نظر نہیں آرہا اہاں کمپیزن نے دیکھے نا اتنے مطلب آپ بھو لال لال دیکھیں ماشد ہے یہ یہ اچھا ہے تو آپ کو گاڑی کون سے رنگی پسندے جا گاڑی سے ڈپینڈ کرتا ہے کونسی گاڑی اگر سپورٹس کار ہے تو لال ہونی چاہیے لال ہونی چاہیے سپورٹس کار میں لال ہونی چاہیے ہمارے مل پر سم ہو نا بسے لوگوں کو کلرز کی پیچانی بڑے پھیکے پھیکے کلر سفید کالا سفید کالا لیتے ہیں باہر اگر آپ جائیں تو بڑے بیرنٹ کلر چلتے ہیں موسم کا بھی اثر ہوتا ہے موسم کا بھی اثر ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ باہر کے ملکوں میں جو کلر آپ کو وہاں اچھا لگتا ہے یہاں پہ گرین یا لوگ دوبے دبلا کے آپ وہ ایکسیڈ گرین کلر آج کل بڑے ہیں یہاں پہ وہ آنکھوں میں زاہر کی طرح چوبتا ہے جیسے کہ لوگ چوب رہے ہیں ابھی کیوں آپ رکھیبوں کو خوش کر رہے ہیں ہو ہو آپ آپ یا یا مہربان مήonstر آپ کو پتا کہ دنیا میں دو لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں کون سے لوگ ایک وہ جن کو محبت راس ہوتی ہے اور دوسرے وہ جن کو لوہ راس آتا ہے لوہ تو اتنا راس ہے آپ پرانا بھی نہیں چھوڑتے بہت بہت شکریہ سنیل آپ شیف لائے بہت اچھا لگا ناظرین یہ تھا آج کا شو اجازت دیجئے اللہ حافظ